بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم ٹی آئی پی کالونی ہریپور میں کھڑے ہیں اور آج آپ کو تعرف کرا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جو اس وقت ٹرپل ایف جے کے اندر ریڈ کی ہڈی رکھتے ہیں اور ان کی سادگی ان کا انداز ان کا سارا جو ہے وہ اور ان کی ایکٹیویٹیز ان کی محنت جدوجہد یاسر خان ترین ہمارے ایگزیکٹیو کومیٹی کے ممبر ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیا علی جی خیدیت سے ٹھیک ہے جی اچھا یاسر خان آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین کے لیے میں زلہ ریپور کے گاؤں درویج سے تعلق رکھتا ہوں جی ذرا زور سے بات کریں گے زلہ ریپور کے گاؤں درویج سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ کا ما شاء اللہ تعلق ترین خاندان سے ہے نا انشاء اللہ جی اور الحمدللہ پاکستان کے جو اہم لوگ ایوب ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے چیف مارشل چیف مارشل بھی رہے ہیں ایوب خان صاحب سو یہ بھی آپ کے رشداری ہے جی جی ہماری فیملی کے بزرگ اور یاسر خاندان صاحب آپ نے ٹرپل ایف جے کو کیوں جائن کیا ٹرپل ایف جے جو الہات جا رہے ہیں پاکستان کے اس وقت اور غریب لوگوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ جو سلو کیا جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی پرانی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کس طرح غریبوں کے ساتھ چل رہے تھے میں نے بھی آپ کا انشاءاللہ کسی کسی جگہ پہ ساتھ یاسر خان یہ ایک خاردار راستہ ہے جہاں پہ آپ غریب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ظالم جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو یہ تو ایک مشکل کام ہے آپ نے یہ مشکل راستہ کیوں اختیار کیا انشاءاللہ مزہ ہی اسی میں آتا ہے شاہ صاحب کہ کسی کے ساتھ ہمیں ٹکر لے تو پتہ چلے یا رہا ہے کوئی آگے بندہ کوئی آگے ہوئے ہے اور ظلم کا تو ہم نے ہر دور میں انشاءاللہ اس کے خلاف ہم چلیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس راستے پہ نکلے ہیں یہ خاردار راستہ ہے اور یہاں بڑے بڑے مافیاز کے ساتھ ٹکر لینا پڑے گا اور یہ سارے غنڈے ٹائپ لوگ بھی اس میں ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جو یتیموں اور بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ ان سے ٹکر لینے کا فیصلہ واقعی کر چکے ہیں انشاءاللہ کر چکا ہوں جی کیونکہ یہ ٹکر صرف اماری کوئی اپنی کاز نہیں ہے یہ امارے نبی کا اور امارے اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو روکو پہلے آپ اس کو زبان سے دل میں سوچیں سب سے کم جو ہے نا ایمان کی جو نشانی ہے وہ دل میں آپ محسوس کریں اس کے بعد آپ زبان سے روکیں اگر زیادہ طاقت رکھتے ہیں تو اس کو آج سے روکیں سب سے طاقتور جو ہے نا ایمان کی جو ہے نا وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والا اور اس میں کیمیکل زہر جو بچوں کو پلائے جا رہا ہے یہ بھی مجرم اور ظالم ہیں یہ خالی مجرم اور ظالم نہیں ہے یہ قاتل ہماری نسل کا کیا آپ ان ڈاکٹرز کو بھی ظالم سمجھتے ہیں جنہوں نے